دوستو روی بار 21 نومبر کی دیر رات بھارتی ٹیم کا سیمیت اووروں کا سلسلہ اس سال کے لیے سماپت ہو گیا بھارت نے نہ صرف میچ جیتا بلکہ سریز میں ویپکشی ٹیم نیوزیلینڈ کا صفایہ کر دیا اب ٹیم انڈیا اپنے نئے مشن پر ہوگی جس کی شروعات 25 نومبر سے ہو رہی ہے دراصل بھارتی ٹیم کو اب سیمیت اووروں سے دھیان ہٹا کر اپنا پورا فوکس نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیس سریز پر کرنا ہوگا ایسے میں کیا ہو سکتی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹیس کے لیے بھارتی پلائنگ 11 ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل دوستوں بھارت نے روح شرما کی کپتانی میں ٹی ٹیونٹی سریز کو تین شونے سے اپنے نام کیا ہے لیکن اب دو ٹیسٹ میچوں میں دو الگ الگ کپتان دیکھنے کو ملیں گے بتا دیں کانپور کے گرین پارک سٹیڈیم میں 25 نومبر سے شروع ہو رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کی کپتان اجنگ کیا رہانے ہوں گے کیونکہ نیامیت کپتان ویراد کولی کو آرام دیا گیا ہے حالانکہ ممبئی میں ہونے والی دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ویراد کولی اپلد ہوں گے اور وہ دوسرے میچ میں کپتانی بھی کرتے نظر آئیں گے ایسے میں بات کریں گے ٹیم انڈیا کی سلامی جوڑی کی تو کیل رہول کے ساتھ شبمن گل میدان پر اتر سکتے ہیں کیونکہ روح شرما کو ٹیسٹ سریز سے آرام دیا گیا ہے تو وہیں دوسرے نمبر پر ٹیم انڈیا کی دیوار کہے جانے والے چیتشور پجارہ بلے باجی کرتے نظر آئیں گے اس کے بعد تیسرے نمبر پر سریز ائیر تو وہیں چوتھے نمبر پر خود کپتان اجنگ کے رہانے بلے باجی کریں گے حالانکہ پانچوے نمبر پر سری کر بھرت اور ردیمان ساہا میں سے کوئی ایک کھلاڑی پلینگ الیون کا حصہ ہوگے تو وہیں گین بازی میں آر لانڈر کے طور پر روینڈر جڑے جا جبکہ سپنر کے طور پر آر اشوین اور اکشر پٹل گین بازی کرتے نظر آئیں گے حالانکہ تیز گین بازی ویبھاگ میں محمد سراج عشان سرما اور عمیش یادب ٹیم کی کمان سمالیں گے تو کچھ اس طرح ہو سکتی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے بھارتی پلینگ الیون دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر نوٹفیکیشن بیل میں آل سرک کرنا نا بھولیں